سر شکریہ جناب سپیکر اس آوز کے کچھ روایات ہیں کچھ ڈیکورمز ہیں ایک تو خیر ہم جو بائیکارٹ کرتے ہیں واقعوت ہوتا ہے علامتی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ممبر یہاں سے مکمل طور پر چلے گئے ہیں جب علامتی واقعوت ہوتی ہے اگر ان ممبران کے حوالے سے ان کی کوئی یہاں پر لیجسلیشن یا ان کی کوئی تحریک یا ان کی کوئی توجہ دلاؤ نوٹس ہے وہ ڈیفر نہیں کرتے انٹل انلیس جب تک اجلاس ختم نہیں ہوا ہو نمبر ایک اس لیے کیونکہ ہماری توجہ دلاؤ نوٹس سارے چیزیں لین پہ آ رہے ہیں تو اس کا اسی طرح ہوتا ہے اگر آپ نہیں ہیں تو میں کیا کروں نہیں نہیں میں دیکھیں دوسری بات جب بھی آپ سپیکر ہیں جب ہماری تحریک توجہ دلاؤ نوٹس آئی آپ کا فرض کرتا ہے تو ایسے بھی ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ اس کے باوجود ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے باقی چیزیں میں بھی دفر ہو جائیں گے میں اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا آپ اس وقت کسٹوڈیا نے ساہو اس کے میرا جو تجربہ ہے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا بھی میں صرف بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی مرضی ہے اس کو اگر کبھی فالو کریں کچھ چیزیں لوگ اچھی روایات بارو کرتے ہیں دوسرے داروں سے بھی اگر آپ ہمیں اتنا دیکھیں وہاں پہ بھی ہر جگہ دیکھیں اتنا بحث مباسہ ایک چوٹے سے چیزوں پہ نہیں ہوتا آپ لوگ ٹائم اتنا ضائع کر دیں ابھی ٹائم کیا پہنچا ہے اور آل لیڈی آپ واک آؤٹ میں میں نے بلایا کہ آپ نہیں ہیں اس کی ایک وجہ ہے اسی لئے ویسے بھی اس نے ڈیفر ہونا دی let me come to that point if you really want to get into that business اگر کوئی بھی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے آل لیڈی جو ہماری پالیمانی سربراز ہیں پالیمانی لیڈرز ہیں وہ بیٹھتے ہیں اس دن کے بزنس کو جو آؤس میں بزنس آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں even اس پہ certain ایگریمنٹس جو ہیں آؤٹ آف یہ ہمارے اس فورم کے اجلاس سے پہلے سیٹلمنٹس ہوتی ہیں اور وہ کام ہے سبیکر کا اگر آپ وہ کام پہلے کر دیتے ہیں شاید آپ بھی اتنے وقت کے درائے میں رہا ہوں جتنا بھی کریں ادھر بولنے والے بولتے رہی اب دیکھو میں نے آپ کو طریقے بتائے ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں کانفلکٹ کانفنٹریشن یہاں پر ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں وہ پاور بھی آپ کے پاس ہے ایز ایس پیکر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں باہر کچھ معاملات کول کروا کے جس طرح کچھ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی جاتے ہیں تو یہاں بیسی تھی سپیکر آپ کہتے ہیں علامتی واقع اب اس پہ آجائیں اس کو بیسی پیار ہوں سب اب دیکھیں یہ ہے ریفرنس آف بلز تو سٹینڈنگ کمیٹیز ایٹی فور اپن انٹرڈکشن اپل انکلوڈنگ اینکلوڈنس لیڈ بیفور دی اسمبلی شل بی ریفرد بائی دی سپیکر تو دی اپروپیٹ سٹینڈنگ کمیٹی ویڈ ڈائریکشن تو سبمیت ایس ریپورٹ بائی دیٹ فکس بائی ایم ان دس بیعاف اس میں پروائیڈ ایک پرویزو بھی ہے پرویزن بھی ہے دیکھیں یہ جو ابھی سپیشل یہ روائیڈ تو ہے لیکن ہم نہیں کہتے ہیں ابھی ہم ہاؤس سے پوچھ رہے ہیں نا ایکزم کرنا ہاؤس کا کام ہے آپ کرے نہیں کرے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ کیا کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ کمیٹی کے والے ہو جائے ہیں میری ایک امبل سبمیشن ہے یہ جو بل ہے یہ نیایت اہمیت کا حامل ہے یہ متعلقہ ہے کہ جی کوئی زکاة کوئی خیرات کوئی چیارٹی بلوچستان میں اگر یا پاکستان میں کہیں بھی آئے گی اس کے اب طریقے کا یہ وہ بل نہیں ہے جو بھی بل ہے وہ بھی آگے ایسی طریقے سے یہ بین الاقوامی بین الاقوامی اداروں نے کہا ہے کہ جی اس بل کو مطارف کریں جب تک بلوچستان بلوچستان کے لوگوں کو اس کے امپلیکیشنز تو پتا ہونے چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس بل کے امپلیکیشنز کے فوائد کیا ہیں دنیش آپ کا قانون سازی ہو رہا ہے آپ ادھر تو چھوڑیں تو میرے شاید میں جناب سپیکر یہ بل آپ جام صاحب یہ بل سٹینڈنگ کے میچی گرہ فر کریں جام صاحب سٹینڈنگ کے میچی گرہ فر کریں شکریہ جناب سپیکر دراصل یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم وقفہ سوالات کی طرف بڑھیں کچھ معاملات آگئے بڑھیں لیکن جب ایک اسمبلی کا اجلاس ڈیٹ سے دو مہینے کے بعد ہوتا ہے تو بیسیت صوبہ اسمبلی کے عراقین اور بلوشستان کے نمائندوں کی ایسیت سے ایک ڈیٹ مہینے میں دو مہینے میں صوبے میں ہونے والی جو بڑی پیشرفتس ہیں یہ ہمارا استحقاق ہے کہ وہ ہمارے پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کی وجہ سے پوائنٹ آف آرڈر کی وجہ سے ہم بریفلی ان کو یہاں ٹیک اپ کریں گے اور اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقفہ سوالات کے بعد ان پہ چاہے وہ چیف منسٹر صاحب ہوں یا متعلقہ وزراء صاحبان ہوں اس پہ اپنا جواب دیں جناب والا جناب سپیکر آپ کو جس طرح علم ہے ہمارے پاس یہ آہین کے تحت ہمیں ایک وفاق ہیں اور بلوشستان ایک وفاقی وحدت ہے آل ہی میں ابھی کچھ تقریباً آٹھ اگست کو اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا اور اسلام آباد میں ایک اجلاس میں بغیر بلوشستان کی حکومت اور اس کے نمائندوں کو اعتماد میں لیے یہ تیہ کیا گیا کہ بلوشستان میں ایک نیشنل کوسٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی بنائی جائے گی یعنی قومی ترقیاتی سائلی جو ہے وہ بورڈ بنائے جائے گا یا ڈیولپمنٹ آتھارٹی بنائی جائے گی آہین کے تحت بلوشستان کے کسی بھی علاقے میں بلوشستان کی ترقی تعمیر سنتی سائلی مہاشی معاشرتی مادنی جس بھی امور سے متعلق ہو اس کا اختیار آہین کے آٹیکل ایک سو سنتیس کے تحت یہ حکومت بلوشستان کا ہے کہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ آتھارٹی بنائیں اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وفا کی حکومت میں اتنے بڑے ہمارے آہین کو قانون کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آہ کم کہ وہ اس آہین کو وائلیٹ کر کے پیرلل ڈیولپمنٹ آتھارٹیز بنا رہے ہیں ایک ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہمارے پاس حال لیڈی ہے جس کو بلوشستان کوسٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی کہتے ہیں ہمارے پاس دوسری ایک آتھارٹی ہے جس کو گوادر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کہتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ تیسری ڈیولپمنٹ آتھارٹی بنائیں گے اور جس میں لکھا ہوا ہے The Forum اب یہ فورم تھا نیشنل ڈیولپمنٹ امارا کہ The Forum also approved Constitution of National Coastal ڈیولپمنٹ آتھارٹی for development of tourist resorts tourist resorts یہ آہین ام جناب والا بلوشستان کی کمیٹی بنی اٹھاروی ترمیم ہوئی اسی لیے ہوئی کہ ہم بلوشستان کے لوگ بیڑ بکری نہیں ہیں ہم جانور نہیں ہیں کہ آپ ٹورزم کے لیے ریزورٹ بنانے کے لیے بھی اسلامباد میں بیٹھ کر کوئی ڈیولپمنٹ آتھارٹی بنائیں ہمیں اپنے معاملات پر اختیار چاہیے ہمیں وسائل چاہیے اس کے بعد اگر ہمارے ہاں کوئی ٹیکنیکل گیپ ہے کپیسٹی گیپ ہے اس کو پر کرنے کے لیے اگر ہم میں جائز اچھے قابل حکمران ہیں وہ کپیسٹی گیپ کے لیے ہم اسلامباد کو کبھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں جنابِ والا for tourist resorts and promotion of tourism along the coastal areas of بلوشستان بلوشستان کے سائلی علاقوں میں including جیونی گوادر پسنی مکولا اور مارا کھن ملیر انگول پارک اور میانی اور تو سب سے پہلے تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گوہ کے بلوشستان میں کوئی اتنی energetic vibrant حکومت نہیں ہے کہ وہ پہلے دن یہ جی بنیشنل کوسٹر development authority اعلان ہوا تھا یہ حکومت بلوشستان کی ذمہ داری تھی یہ عوام کے اگر اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں تو وہ اس آہین کے article 137 کے تحت کہتے کہ جی آپ بلوشستان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور یہ مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی تو نمبر ون جنابِ والا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم انتظار میں ہیں کہ انہوں نے فارملی تو یہ کہہ دیا کہ جی فورم نے already develop کر لیا ہے یا بنا دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی کی طرف سے یہ جو ہمارے صوبہ ہمارے حکومتی راکین ہیں ہم unanimously یعنی مشترکہ طور پر ہم جو ہیں اس منصوبے کو جو آہین کے معورہ ہے اور دو جو development authorities بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے معورہ ہے اور معورہ آہین ہے معورہ کانون ہے لہذا ہم صوبہ اسمبلی کے طرف سے متفقہ طور پر یہ میسج بھیجیں کہ ہمیں کسی اور national coastal development authority کی جو ہے ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ جنابِ والا آج coastal areas میں لوگوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ کیا ہمیں ایک الگ صوبہ بنایا جا رہا ہے کیا ہمیں ایک الگ administrative region بنایا جا رہا ہے کیا ہمیں ایک الگ سسم کے شہری بنایا جا رہے ہیں کیا ہمارے اوپر کوئی governor general ہمارے اوپر کوئی وائے سرائے بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنابِ والا ہم نے بلوچستان کے لئے تکلیفیں جی لی ہیں ہم پارلیمانی جمہوری سیاست پر یقین رکھتے ہیں ہم آہین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بلوچستان کے عوام کو ابھی تک بیڑ بکری سمجھ کر اپنی مرضی سے اسلامباد میں بیٹھ کر اتورٹیاں بناتا جائے اور ہم بلوچستان کے عوام آنکھ کے نیچے کر کیسے فیصلے سنتے جائیں اس کو ار فورم پر رزس کیا جائے گا اس کو اسمبلی میں ہم رزس کر رہے ہیں اس کو پبلک میں رزس کریں گے اس کو کوٹ کی سطح پر کریں گے ہاں اگر وہ بلوچستان کے لئے کوئی ویژن رکھتے ہیں آئیں جنابِ والا رخشان میں رخشان ڈیویژن میں سب سے بلوچستان کا غریب ترین ڈیویژن ہے واشوک ہے خاران ہے چاغی ہے لے آئے اسلامباد پیسے وہاں پر ہمارے امری دیم ڈیولپ کریں گے ہر دوسرے بات میں ان کو گوادر یاد آ جاتا ہے اور تیسرے لے آئیں آپ یوب ڈیویژن میں کریں آپ لولائی میں کریں آپ خزدار میں کریں آپ خاران میں کریں اگر آپ اسلامباد کی اتنی محبت ہے بلوچستان سے آ جائیں ہم آپ کو ڈیولپنٹ پلان دیں گے ہم اسٹریٹیج دیں گے دوسری بات جنابِ والا ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانچ اگست کو یہاں پر ریکو دک کے حوالے سے میری ایک قرار ڈاتی جو متفقہ طور پر منظور ہوئی لیکن بدکسمتی سے کیوں کہ پانچ آرڈر جنابِ والا یہ پیچ بوں پیشے کر کیا پیدرف کڑا ہوئے پتہ نہیں ہے یہ غلط کڑا ہے یہ کو نہیں ایڈونٹ نوو بچھ اگنس در رولز تو جنابِ جنابِ سپیکر پانچ اگست کو جب میرا قرار ڈات اس وقت پیش ہوا تو بدکسمتی سے اسی دن ہی انڈیا نے کشمیر میں جو آرٹیکل 3.7 یہ سٹاف ہے آپ 3.7 تھی آرٹیکل 3.7 تھی اور آرٹیکل 3.3.5 اے کو جو ہے وہاں پر ریوک کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر ہو سکتا ہے ہماری آوس کی کاروائی جو ہے وہ زیادہ کشمیر سینٹرک رہی یا کشمیر فوکس رہی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر متفقہ طور پر ریکو دیکھ پر ایک قرارداد کہ ایکسٹ کا جو انٹرنیشنل سینٹر ہے انویسمنٹ ڈسپیوٹ میں ساری اسٹری دورا دی بدقسمتی سے آج تک حکومت بلوچستان نے نہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسپرٹ بیس کوئی میچنگ بلائی نہ بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں کو بلائیا کوئی میچنگ بلائی نہ ہمیں اعتماد میں لیا کہ جناب والا اس فیصلے کے بعد کیا کریں گے روئیں گے دوئیں گے تعویزیں کریں گے نمازیں پڑیں گے گریہ اوزاری کریں گے عمرے پہ جائیں گے عج پہ جائیں گے کریں گے کیا ایک صوبہ ہے جس کی ٹری لیلن آف ڈالرز کی دولت جو ہے وہ باہر کی دنیا میں بیٹھ کر اس کا فیصلہ ہوا اور ابھی جناب والا ابھی سننے میں یہ آیا ہے ابھی سننے میں یہ آیا ہے کہ اس وقت ریکو دک سے متعلق کمیتی بن گئی ہے اسلامباد میں اور وہ کمیتی جو ہے اس وقت بیرون دنیا وزٹ بھی کر رہی ہے انہوں نے اپنے تحییے فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے انڈر دی ٹیبل ڈیل کریں گے اور دی ٹیبل ڈیل کریں گے کورٹ کے اندر سیٹلمنٹ کریں گے آربیٹریشن کریں گے یہ جناب سپیکر آپ کی توجہ سلسلے میں چاہتے ہیں کہ لہذا ریکو دک پہ اس آوس میں تمام ممبران نے مدلل انداز میں جو بات کی اس کو مرد نظر رکھتے ہوئے ریکو دک کے معاملے پر ایک دفعہ پھر اسمبلی پہ مبنی ایک کمیٹی ایک سال پہلے میری کرادات پہ سندگ کے والے سے بنی تھی ایکٹیو نہیں ہے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ کی سیکٹی ایٹ کی طرف آپ کی طرف کہ آپ اس کی اجلاس نہیں بلاتے ہیں حکومت کا بھی یہی ہے پرائے مہربانی خدا کو مانیے صوبے پر رحم کیجئے اپنے سیکٹی ایٹ کو اور حکومت بلوستان کو کہیے کہ جو کمیٹی اس وقت بنی تھی اس کو ایکٹیو کریں ریکو دک کا معاملہ بلوستان کے عوام کو تیہ کرنا ہے اور اگر اس میں بلوستان کی اپوزیشن بلوستان کی پولٹیکل پاتیز یہ میں نے ہر وقت کہا ہے کہ ریکو دک حکومت بلوستان کی ملکیت نہیں ریکو دک بلوستان کی عوام کی ملکیت ہے ازاروں حکومتیں آئیں گی لیکن بلوستان کا عوام اپنی جگہ پر موجود رہے گا جنابے والا ایک اور معاملہ یہ آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں سعودی عرب کا وفد تیسری دفعہ گوادر کا وزٹ کر رہا ہے آئل ریفانری کے حوالے سے آپ کو اس وفد کی تصویر میں بلوستان کا ایک آدمی بھی نظر نہیں آئے گا میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں بدقسمتی سے کن کی وجہ سے اگر کمزور حکومت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر اسلام آباد سمجھتا ہے کہ آپ ان کو بائی پاس کریں ان کو نہ رولز کا پتہ نہ ریگولیشن کا پتہ نہ اپنے عوام کے بفادات کا پتہ جنابے والا وہ واقع وزٹ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم سعودی حکومت کو اپنی رپورٹ دیں گے میں نے اس وقت بھی کہا تھا چاہے وہ سی پیک ہو چاہے وہ آئل ریفائنری ہو چاہے وہ ریکو دیکھو اس اسمبلی کو خدا کے لیے اعتماد میں لیں ہم آپ کو ٹیکنیکل گائیڈ لائن دیں گے اس لیے نہیں کہ میں آپ سے محبت ہے اس لیے کہ میں بلوستان سے محبت ہے ہمیں بلوستان کے غریب الحال مفلوک الحال عوام سے محبت ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کوئی غلط فیصلہ کریں اور بلوستان کے عوام صدیوں تک اس آپ کے غلط فیکس لے کو بکتیں آج آئل ریفائنری کے حوالے سے کیا ترمز آف ریفرنس کیا ڈیلز ہوئی ہیں کیا باتیں ہوئی ہیں ہم جیسے لوگوں سے بھی میڈیا پوچھتا ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم اس سلسلے میں بلکل بے خبر ہیں تو بلوستان کا عام آدمی اس سلسلے میں کیا کہے گا لوگ آ رہے ہیں آپ کی زمین دیکھ رہے ہیں کوئی سائل دیکھ رہا ہے کوئی آپ کا تیل دیکھ رہے ہیں کوئی گیس دیکھ رہا ہے کوئی سونا دیکھ رہا ہے اور ہم یہاں پر بڑے خوش ہیں واسکت پہنکے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم بلوستان کے نمائن دیں ہم بلوستان کی حکومت ہیں جنابی سپیکر آخری میں بھی آتا ہوں اور بھی کچھ ایشوز ہیں جن سے ایک اہم مسئلہ جو اس وقت بلوستان میں درپیش ہے انیفیشنسی ہے ہم چاہتے تھے کہ یہ تمام باتیں کبھی کبھی جب کوئی فورم اون انفوشنٹنی بلوستان بدقسمتی سے اکمرانی کے اپنے سب سے بدترین اور بیاناک دنوں سے گزر رہا ہے کوئی بلوستان کے جو اپنے محبول وطن آفیسرز ہیں چاہے وہ گریڈ بیس سے اکیس سے لے کر انیس کے ہیں بیس کے ہیں بلوستان میں ایک ادم تحفظ کا شکار ہے بلوستان کے جو اپنے سرویس اسٹرکچر کے آفیسر سائبان ہیں وہ ایک 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 بلکل احساس کمتری کا احساس ادم تحفظ کا شکار ہے آپ کے پانچ سیکٹری سے چھ سیکٹری کی پوزیشنیں اس وقت خالی ہیں آپ کے کئی سیکٹری سائبان ہیں جو حکومت کی پولسی کے وجہ سے جبری طور پر رخصت پر چلے گئے ہیں آپ کے کئی پوزیشنز اس وقت خالی ہوئے ہیں ایک سال میں ایک ازار کے قریب ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے اوپر انجینئرز نے یہاں پر اپنے اپنے مفادات کے لیے مقاصد کے لیے ایکسپریشن اف اپنا کیا کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ایسوسییشن آتھیکل ہمارا ایڈ سے ٹوئنٹی ایڈ تک ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جمع ہوئے زمرق صاحب اس کمیٹی میں تھے عارف جان صاحب کمیٹی میں کوئی دو چار اور لوگ اس کمیٹی میں ہیں بجائے اس کمیٹی کا ان انجینئرز کی باتیں سنتا ان سے آل عوال کرتا سارے انجینئرز کو محترم وزیر آلہ صاحب کی دستخصوں سے شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو نوکری سے کیوں نہ نکالا جائے ملن کوئی اور بھی جوز آپ بتائیں آپ کو کیوں نہ نکالا جائے اب بلوچستان کی اٹارہ انیس بیس گریٹ کے آفیسر جنہوں نے اس مٹی کے لیے اپنا خون پسینہ دیا ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے بائی ہیں ہمارے اولاد ہیں ہمارے سیکٹری صاحبان پان آف در فائنس سیکٹریز بلوچستان کے اس وقت مجبور ہے کوئی اسلام آباد ٹرانسفر کر رہا ہے کوئی پانچ مہینے کی چٹری لے کے بیٹا ہوا ہے آپ اوپر سے لے آتے ہیں کس کو لے آتے ہیں جنابے والا یہ ہے میرے پاس یہ پورا پلندہ پڑا ہوا ہے ہماری پی ایس سی کی پبلک آؤکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ چیز زیر بحث بھی آئی یہ ہے اے پی او جی آل پاکستان یونیفائیڈ گروپ جس میں آپ نے ایک فیصلہ کیا حکومت بلوچستان میں کہ جنابے والا ہمیں کچھ وائس ہرائے چاہیے ہمیں جو ہیں یہاں پر آنکھنے کے لیے آپ نے یہ انسینٹیف پیکیج پولیسی فرد آفیسرز پوسٹی اگنسٹ ای پی او جی پوسٹ انڈر گورنمنٹ آف بلوچستان یہ دو ازار چھے میں آپ نے جنابے والا منظور کروا اس میں کیا ہے کہ فیفتی پرسنٹ رننگ پی آف دو آف ورڈز دو دفعوں کی فیملیوں کو بلوچستان کے آنے جانے کی ریٹن ٹکٹیں ایڈیشنل فیسلٹیز مرضی کی پوسٹنگ مرضی کی اپوائنمنٹ مرضی کی فیصلے اس دفعہ پبلک اکاؤنٹس کے میچی میں ہم حیران ہو گئے ہم حیران ہو گئے کہ آپ کے پاس جن لوگوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دیئے ہیں یہاں کے بچے ہیں اولاد ہیں یہاں کے سیکٹری صاحبان ہیں ہمارے بائی ہم جانتے ہیں ایسی ایفیشنٹ لوگ ہیں جو دوسرے صوبے کے اکسی اور ملک میں بھی جائے ان کو آلہ ترین عوضوں پر بٹھائے جاتا ہے آپ آج انہیں جو ہیں عدم تحفظ کا شکار بنایا ہوئے آپ نے سیکٹری فیشنز جی چھٹی پر چلا گیا سیکٹری انرجی کو آپ نے باگنے پر مجبور کر دیا باقی سیکٹیوں کی سب کی فائلیں پڑی ہیں اس لیے کہ وہ اس اکومت کی بہت سی ایسی پالسیاں جو بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے مفادات میں نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں اس طرح کیسے جناب والا بلوچستان آگے بڑھے گا نہیں آگے بڑھنے کی بات صحیح اپنی جگہ ہے بلوچستان آگے اپنی جگہ پر رک بھی جائے بڑی بات ہے آپ نے بلوچستان کو امیعی باتیں رونا رو رہے ہیں کہ یہ بلوچستان اس حکومت کا نہیں ہے یہ بلوچستان بلوچستان کے عوام کا ہے بلوچستان کے انجینئرز کو بلوچستان کے آفیسرز کو بیروکریٹس کو بلوچستان کے وسائل پر آپ اگر کوئی پولیسی دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آگئے ہیں اور ہم بلکل مادر پدر آزاد ہیں ہمارے پاس کورٹ بھی ہیں ہمارے پاس یہ فورم بھی ہے اگلا فورم ہمارا سڑکے ہیں ہم پولیٹیکل پروسس کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہتے ہم یہاں ارتال اور جلسے جلوس کی سیاست نہیں کرنا چاہتے لیکن کوئی یہ نہ کمزوری سبجے کہ میں وزیر ہوں بیٹھا ہوں سولہ گریٹ کے آدمی کو انیس گریٹ پر بٹھا دوں گا اور اس کے بعد بلوچستان میں ہم جیسے لوگ آنکے بند کر کے بیٹھیں گی ایسی کمزرفی اب سے نہیں ہو سکتی تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب سپیکر کہ یہ نیشنل اہم قومی امور کے معاملات ہیں یہ سوائی معاملات ہیں اس پہ ایک کوئیسٹن آور کے بعد اس حکومت کو آپ کہیں کہ وہ اس پہ ایک ایک کر کے جواب دیں شکریہ جناب سپیکر ایک منٹ ابھی سنا صاحب سے پوچھ کے کریں گے پھر تو بس پھر حکومت یہ چلائے یہ ٹرانسفر پوشٹنگ یہ گورنمنٹ ٹریجری بینچز کا ایک حق ہوتا ہے تو اس طریقے سے اختر جان آپ بیٹھے آپ نے بات کیا کوئی نہیں ہوتا ہے ہم جواب دیتے ہیں اگر سیکٹی فیشری چھٹی چلا گیا ہے تو اس کی چھٹی حق بنتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ٹرانسفر پوشٹنگ آپ بات میں بات کر سکتے ہیں اختر جان اس طریقے سے نہیں بڑے طریقے کہاں سے آئے اختر لانگو آپ سینئر بننے ہیں ایک بات کر لیتا ہم آپ بات کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہماری کارکٹ گی اب یہ ہم سیکٹی اگر فیشریز کا ٹرانسفر ہم نے اپوزیشن سے پوچھ کے کرنا ہے یا وہ چھٹی جاتا ہے تو پہلے ان سے اجازت لے دی تو کوئی پہ بلکل ہم نے ڈے ون سے اپنے کو احتساب کے لیے پیش کیا ہوا ہے آپ ہمارے احتساب کریں ہمارے اوپر لے آئے کرپشن کا کوئی کیس لے آئے ہم چیلنگ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ میرے قائد اے ایوان ہیں ایک روپے کی کوئی کرپشن ثابت کریں ہم یہ ممبرشپ چھوڑ دیں گے منسٹریاں تو باقی دیکھیں آپ پوائنٹ آف آرڈر پر سرانگ اوپر اپوزیشن کا حق ہے لیکن ہماری کارکرپگی کی رپورٹ وہ جو نے ٹیبل کر رہے ہیں کہ جی سیکٹی فیشریز سیکٹی فیشریز کو کیا ہوا ہے اگر وہ چار مینے کی چھٹی گیا اس کا حق ہے اچھا اس طریقے سے سیکٹی انرجی ٹرانسفر ہوا ہے ہوتے ہیں کون کس دور میں نہیں ہوئے کس حکومت میں سیکٹی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ٹرانسفر نہیں ہوئے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ یہ سلسلہ ہر حکومت جو بھی ٹرانسفر بھی کریں گے پوسٹنگ بھی کریں گے اور سسپنڈ بھی ہوں گے یہ پلیز میری گزارے سے اچھی چیزیں لے آئے ہم آپ کے ساتھ ہیں